بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اور آسان وظیفہ آپ کی شر جیسا کہ میں روزشتہ ویڈیوز میں ارز کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں کہ ہماری شب برات کی حوالے سے بھی اور بہت سے وظائف ہمارے اپلوڈ ہو رہے ہیں اور ان وظائف میں آپ کے لیے سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ آپ کو ایک تو یہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ پتا نہیں وظیفہ کیا بتایا ہے سمجھ نہیں آئی کتنی دفعہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے لکھا ہوا مل جاتا تو زیادہ بہتر تھا اور آپ کوئی بندہ مجھے کومنٹس میں لکھا ہوتا ہے کوئی بندہ ہمیں اگر یہ دعا لکھ دے تو ہمیں بہت فائدہ ہو جائے تو اس لیے بہت ہی آسان سیٹ اپ ہے دیکھئے اللہ ربولیزت سے مانگنا مقصود ہے اور آج کی بابرکت رات میں تو ویسے ہی اللہ ربولیزت سے لمبی لمبی دعائیں کرنے چاہیے مانگنا چاہیے یاد رکھئے اس رات میں اجتماعی دعا کوئی نہیں ہے اجتماعی آمال کوئی نہیں ہے کہ آپ سارے کچھ لوگ مل کے مسجد میں بیٹھ کے اجتماعی عبادت کریں کوئی خاص طریقے سے نفل پڑیں اتنی رکت دو رکتوں میں ایک رکت کے بعد دس دفعہ دوسری رکت کے بعد بیس دفعہ چالیس دفعہ سورتیں پڑیں یہ ساری چیزیں ان کا شرعہ نہیں نبی الاسلام کی سنت میں یہ چیز نہیں آتی اگر آپ سنت کے مطابق زندگی گزار دیں گے چیزیں نہیں ہیں اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے نوافل کے ذریعے مدد ماغنا اور اللہ رب العزت سے ذکر کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا اور دعا کرنا اصل تو یہ چیزیں ہیں اور میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں یوٹیوب پر وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں اتنی رکت میں ایسے ایسے پڑھ لیں ایسے صورتیں پڑھیں یہ ساری چیزیں ان کا بسیکلی مقصد اللہ سے پکارنا ہوتا ہے ان چیزوں کو ضروری سمجھ لینا بعض لوگ بعض مصورات کیا رہی ہوتی ہیں وہ جی ستر دفعہ لکھاوا تھا میں نے تو بہتر دفعہ صورت پڑھ دی اب کیا ہوگا تو خدارہ ان چیزوں سے نکلی ہے یہ کو ضروری نہیں ہے ستر مرتبہ پڑھنا اللہ آپ کا دفعہ سے بھی مسئلہ حل فرما سکتے ہیں اور اللہ وہ آپ نہ بھی پڑھیں ویسے دعا کریں تب بھی آپ کا مسئلہ اللہ رب العزت حل فرما سکتے ہیں تو مقصود اللہ رب العزت سے دعائیں ہوتی ہیں مانگنا ہوتا ہے تو اصل تو مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے مانگیں تو یہ میں ارز کر دوں شب برات کے حوالے سے یہ بارات نہیں ہوتی یہ برات ہوتی ہے برات ہوتی ہے کسی چیز سے نجات ملنا کسی چیز سے بری ہو جانا اللہ رب العزت اس امت کو گناہوں سے اسرات میں بری فرما دیتے ہیں اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے اور رئی بات عمال نامہ چینج ہونے کی تو ہمارے عمال نامہ تو ہر پیر ہر منڈے اور تھسڈے کو اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزارے جاتے ہیں اصل تو یہ سال بعد جو عمال نامہ چینج ہوتا ہے یہ وہ لسٹ ہوتی ہے جس لسٹ میں ملک الموت کے پاس سارا سال میں جتنے لوگ فوت ہو جانے ہیں ان کی لسٹ ہوتی ہے رزق کے حوالے سے اس کی لسٹ ہوتی ہے یہ پیپر جو ہے نا وہ پورا ریجسٹر وہ چینج ہوتا ہے اگر اس سال والوں کی لسٹ دیتی جاتی ہے ہر چیز اللہ محفوظ پر لکھی ہوئی ہے ملک الموت کے حوالے ہوتی ہے تو یہ باتیں تو خیر انشاءاللہ مزید ہوتی رہیں گی میں پھر ارز کر دوں اس رات میں عبادت کرنا ذکر کرنا یہ جائز ہے لیکن نہ کرنے والے کو مستحاب کے درجے میں ہے یہ نہیں ہے کہ ضرور کرنا ہے اور نہ کرنے والا تو یہ دیکھو سویا پڑا ہے اس سے شرمی آگو ہی نہیں آج جتنی بابرکت رات ہے یہ ایسی آپ کریں گے تو آپ کا عمل بھی آپ کے لیے پکڑ کا باعث بن جائے گا خود کریں دوسروں کو بھی کہیں وہ کر لیں دعا کریں فائدہ ہوگا نہیں کرتے تو آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے روزہ مستحب ہے اور کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتے نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں اور اس کے علاوہ یہ حلوہ پکانا اور یہ آتش بازی اور مخصف سے یہ ایسی چیز پکانا لوگوں میں تقسیم کرنا یہ ساری چیزیں ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے دیکھئے بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے لیکن حرج یہ ہے کہ آج آپ حلوے پہ آئے ہیں دال پہ آئے ہیں کل آپ اس سے آگے پڑھیں گے بیت اللہ میں ایک لڑکا لڑکی نے زنا کیا تھا اللہ نے ان کو وہی پتھر کا بنا دیا لوگوں نے ان دونوں کو عبرت کے لیے دو پہاڑوں پر مکہ والوں نے دو پہاڑوں پر ان دونوں کو کھڑا کر دیا کہ لوگ ان کو دیکھیں عبرت پکڑیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت آیا کہ ایک آنے والی نسل ان دونوں بدوں کی پوجا کر رہی تھی یہ اقدام تو نہیں ہوا نا آئسہ آئسہ ہوا تھا ان لوگ نے کہا تھا ان کے پاس جانا یہ کون سمن ہے ایسے کرنا ہے یہ کون سمن ہے آئسہ ایسے کرتے کرتے یہ خرابی پیدا ہوگی اس لئے خدا رہا ان چیزوں سے بجگی صرف سنت کو اپنائی اور میرے وظائف کتنے آسان ہیں اسلامی خب پہ بھی آسان وظیفہ پہ بھی بس آپ نے ذکر کرنا ہے میرے ساتھ اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے اس میں کوئی شرائط بھی نہیں جب چاہے جس وقت چاہے جتی دفعہ چاہے کریں آج رات میں نے سوچا بہت سے لوگ ذکر تو کرنا چاہتے ہیں عبادت تو کرنا چاہتے ہیں تو ذکر سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے تو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے اور مختلف ذکر کریں گے انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں درود پاک پڑھ لیجئے تین دفعہ عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک اور اگر آپ کو نہیں کرنا تو وہ حف سے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وعبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وعبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وعبارک وسلم ہم اس سفار اس رات میں اس سفار درود پاک اور کلمے کا ذکر یہ بہت برکت کے لیے بہت مجرب ہے ہم اسی کا ذکر کریں گے استغفراللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفراللہ پڑھ کر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغفراللہ پڑھیں گے پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسانات کو یاد کرتے ہیں استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صل اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صل اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صل اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صل اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صل اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اس ذکر کو دن میں بھی مستقلہ سے کرتے رہیں نماز کی بندی کرنے زیادہ عامال کی ضرورت نہیں ہوتی اس ذکر کی آپ عادت بنا لے تو انشاءاللہ جس طرح باتیں کرتے ہوئے بات روک کے ذکر کرنا پڑتا ہے ہمیں کوشش کر کے ایک وقت آئے گا آپ کو ذکر روک کر بات کرنی پڑے گی تو عجب لذت ہے اس کی عادت بنا لیجئے اور خصوصی ابھی دعا فرما لیجئے مزید آپ ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں دعا بھی آپ بات میں مزید کرنا چاہے کر سکتے ہیں اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم یارحم الراحمین جو لوگ اس ذکر میں شریک ہوئے جو آئندہ ہوں گے اللہ ان سب کی ساری حاجتوں کو مقاصد کو پریشانیوں کو یارحم الراحمین جس اس مسئلہ کے لئے لوگ نے عمل کیا ہے یارحم الراحمین ان سب کے سب مسئلہ کو حل فرما دیجئے ان سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہ مسلی علیہ محمد مبارک وسلم اجمعین برحمتی کا یارحم الراحمین